مورل ڈیویلپمنٹ کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں کہ جیسے مورل ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہمارے گھر سے ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو باقی فورسز انوالو ہوتی ہیں وہ سوسائٹی ہے وہ آپ کے سکولز ہیں وہ آپ کے دوست ہیں وہ آپ کی وہ تمام لوگ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا یہ سارے مورلٹی کو ڈیویلپ کرنے والے ہوتے ہیں آپ کی ذاتی ایکسپیرینسز بھی آپ کی مورلٹی کو ڈیویلپ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی دھوکہ ہی دوں کیونکہ اس سوسائٹی میں سروائیول کا اور کوئی طریقہ نہیں ایک سر آپ نے لوگوں کو کہتے دکھا ہوگا آپ کونسی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں جی سچ بولنا چاہیے ہونسٹی ہونی چاہیے جو ہے مورل رولز کو فالو کرنا چاہیے جب آپ کسی لائن میں کھڑے ہیں بل کے لیے یا بینک میں کھڑے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے صرف ایک سنس جو ہے اس کا مورلٹی کے ساتھ تعلق اس لیے ہے کہ مورلٹی میں ہے کہ دوسروں کی کیار کرنی اور دوسروں کی پرواہ کرنی اور دوسروں کی ویل فیر کا سوچنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا تو رائٹ اینڈ رانگ کا چونکہ رسین کرنا ہوتا ہے مورلٹی میں تو اس کے لیے پھر بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب جیسے میں نے اب بھی کہا کہ ہماری سوسائٹی میں ٹرالرنس کی بڑی کمی ہو گئی ہے تو ہم مورلٹی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ گئے ہیں کیونکہ کیریکٹر بیلڈنگ کا کام سکولز اور گھر جو ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے جو جب کیریکٹر بیلڈنگ اچھی نہیں ہو رہی تو پھر مورلٹی کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے بچوں کے اندر اب اس کے کچھ کامپننٹس ہیں جس میں سب سے پہلے تین کامپننٹس کی بات کی ہے اس نے شیفر نے وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے کاغنیٹیو کامپننٹ ہے بچہ جو ہے چونکہ اس نے اپنے گھر میں موڈل کیا پیرنٹس کو سکول میں دوستوں کو سوسائٹی میں دیکھا کہ میں جب کسی جگہ پہ جاتا ہوں وہاں مورل رولز کو کس طرح فولو کیا جاتا ہے اب ایک ایمیج اس کے اندر بن گیا ہے کاغنیشن کا مطلب ہے کہ جب کوئی سیچویشن ایسی ہوگی کہ وہ غلط و درست کا فیصلہ کرے گا تو وہ سوچے گا کہ مجھے کرنا چاہیے یہ فیصلہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا یہ بھی وہ دیکھ رہا چلیں جی کوئی نہیں دیکھ رہا تو چونکہ گھر میں پیرنٹس نے بتایا کہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے ایک ریلیجیس اس کو مورلیٹی کا کانسپٹ ملا ہوا ہے تو اس لیے اب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں نے تو اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے میری ایک اپنی یونیک پرسنیلٹی ہے تو مورلیٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے دھوکہ دے کے اپنا کام نہیں کرنا چاہیے اور مجھے جو ایک صحیح رستہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بات سچ اس کو بتا دینی چاہیے تو یہ فیصلہ اس کا دماغ اس کو مشورہ دیتا ہے دوسرا جو فیکٹر ہے اس کا کامپننٹ ہے وہ ایمواشنل کامپننٹ ہے اگر میں نے یہ غلط دسین لے لیا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی مجھے لوگ سارے جو ہیں وہ میرے ساتھ تعلق خراب ہو جائے گا تو سنس آف گلٹ جو ہے وہ اس کو ایک غلط دسین کرنے سے روکتا ہے اب یہاں پہ بھی سوچ وہ دماغ سرہ ہے لیکن اس سے پہلے اس کے ایکسپیرینسز بھی ہیں اور اس کی ابزورویشن بھی ہے تو اب فیلنگز چونکہ اس کی کسی اپنے دوست کے ساتھ جو ہیں وہ بڑی سنسٹیو ہیں اپنے باس کے ساتھ وہ نہیں ہرٹ کرنا چاہ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اگر یہ غلط کام کیا تو یہ سے وہ ہرٹ ہوگا اور مجھے ہرٹ نہیں کرنا کسی کو اور میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یہ ایک مورالیٹی کا فیکٹر جو ہے اس کے اندر کامپننٹ جو ہے اس کو انفلوینس کر رہا ہے کوئی رسین لینے کے لیے پھر تیسرا ہے جی بیہیوریل کامپننٹ this is concern with the ways we behave and includes the limit to which we steal, lie, cheat and behave nobly بیہیوریل ایکشن ہے اب آپ ایکشن لے رہے ہیں سامنے کتنی چیزیں ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اب آپ کا دل لل چاہ رہا ہے کہ میں اس میں سے کچھ چھرا لوں یا کھا لوں یا پرس میں ڈال کے لے جاؤں یا بیگ میں ڈال کے لے جاؤں تو اب دیکھ کوئی نہیں رہا ہے یہاں پہ مورالیٹی کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ وہ کرتی ہے آپ کو فورس کرتی ہے کہ you need to do you know stick with your moral rules تو یہ بھی پھر آپ کی گھر کی تربیت آئے گی یہاں پہ پھر آپ کے پیرنٹس کا رول آئے گا یہاں پہ کہ بچے جب گھر میں آتے ہیں سکول سے تو کسی کی پینسل کسی کی کوئی ربر ان کی جیومیٹری میں اگر آپ دیکھیں تو فوراں سے آپ کہیں کہ اس کو ریٹان کرو یا اس بچے کو بلائیں اور کہیں کہ غلطی سے ہمارا بچہ لے گیا ہے تو پلیز آپ اس کو جو ہے وہ رکھ لیں اس سے بچے کی discouragement ہوگی کوئی بھی چیز گھر لانے میں اور اسے پتہ میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ نہیں کریں گے بچے یہ نیچرل ہے بچے بہت ساری چیزیں گھروں میں لے گیا آتے ہیں تو جو بچے نے ایکشن لیا ہے بہیورل کامپوننٹ ہے اس کو ایمپروف کرنے کے لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک ایکشن لیں اور اس کے بہیور کو ایمپروف کرنے کے لیے اپنے بچے کو جو ہے اس جس کا بھی کوئی چیز آپ کے گھر میں آئی ہے بچے کو ایمبرس بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو گلڈ کا شکار بھی نہیں ہونے دینا لیکن آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے تھوڑا سا سخت ہوگے اس چیز کو جو ہے ریٹارن کرنا ہے چاہے آپ اچھے پولائٹ مینر میں بچے کے ساتھ جا کے کریں بچے کو گھر بلالیں یا جا کے ایکسیوز کریں بچے کو پتا چلے کہ I need to excuse somebody because I have stolen چوری چوری ہے چاہے مزاق سے آپ نے لے کے آئے ہیں کوئی چیز یا آپ نے ویسے لی ہے تو اس کو ہم سٹیلنگ ہی کہیں گے اور سٹیلنگ is not allowed at any cost یہ بچے کو جو ہے ہم نے بتانا ہے جب آپ ایک دو دفعہ اس طرح کی discouragement کرتے ہیں اپنے بچے کی honestly speaking ایسا ایسا جو ہے وہ morality اس کے اندر جو ہے وہ develop ہو جاتی ہے